پنجاب اسمبلی کا چالیس ویں جلاس برخواست کر دیا پنجاب اسمبلی کا ایک تالیس ویں جلاس کا لہوان اقبال میں تلت پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل سا پہر تین بجے وان اقبال میں ہوگا دوسری جانب سپیکر پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دو پہر ایک بجے تک ملتبی کر دیا پنجاب کے بجٹ میں پہلی بار ججس کو کرز دینے کی تجویز بھی شامل پنجاب کے ججس کو نئے مالی سال کے بجٹ میں پچاس کلوڑ روپے کا کرز دیا جائے گا ججس کو کرز دینے کے لیے الگ سے بلوک کوڈ ہوگا ہم یہی اقومہ سے مطالبہ کریں گے کہ عوام دوش بٹڈ ہونا چاہیے یہ عوام دوش بجٹ نہیں ہے ہم میں کھانے کی پرابلم ہے پیٹرول اتنا مہنگ ہے آٹا اتنا مہنگ ہے ظلم ہے مزدوری ہے نہیں دن بھار بیٹھے رہتے ہیں اتنی مہنگ ہے ہو رہی ہے لہذا ہمارے یہی رکیش ٹیکر مزدوروں کے بارے میں کوئی اچھی سوچے جائے بھائی طبائی بجٹ جب آئے گا مزدور پر جانے کیا ظلم ڈھائے گا ملتان کا مزدور تطکہ آنے والے بجٹ اور حکومت سے نالا کہا حکومت سرکاری منازمین کی تنہاہیں بڑھا رہی ہیں مگر مزدوروں کا کوئی خیال نہیں کرتا مذر ملتان کے پچیس لاکھ دکانداروں پر فکس ٹیک سے تازر بھی پریشان وفا کی بجٹ میں جنوبی پنجاب کے ترقیاتی کاموں کا حصہ خانے وال سے فیصل آباد روڈ کے لیے پچاس کروڑ لاہور ملتان ایم تری منصوبے کے لیے پچاس کروڑ مختص درائے چناب پر شہر سلطان اور جلالپور کے لیے پل بنانے کا فیصلہ سٹڈی رپورٹ تیار کرنے کے لیے دو کروڑ پچھتر لاکھ مختص ہیڈ محمد والا توسیح منصوبے کے لیے ایک کروڑ چھبیس لاکھ مختص لی جی خان ناؤڈن بائی پاس سمیت دیگر منصوبوں کے لیے بھی رقم مختص سیمنٹ سریعہ اور بجری بھی پہنچ سے دور غریب کا گھر بنانے کا خواب ہو گیا تعمیراتی ساوان کی قیمتوں میں مزید اضافہ ان کی قیمت بھی بڑھ گئی ایک ہزار نیم پینسل سوکی ہو گئی سریعہ دو سو بیس اور سمنٹ کی بوری سو روپے مہکی بہاولنگر کے شہری اور کاروباری افراد پریشان ڈالر کا دھوبی پٹکہ روپے کو لگ گیا پھر چھٹکہ انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہکا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو پانچ روپے کی ستادھی عبور کر گیا ملکی تاریخ میں پہلی بار امریکی ڈالر دو سو پانچ روپے سولہ پیسے پر پہنچ گیا چہہزار سات سو نو میگا وارٹ کا شارٹ پال جنوبی پنجاب کے عوام کا لوڈ شیڈنگ سے ہو گیا برا حال ملتان بہاول پر اور رہیم یارخان میں بجنی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ سے دس گھنٹے تک پہنچ گیا نظام زندگی مفلوز بجنی کی منز سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر شہری اور تازر پریشان بھٹو اور پیٹرول پمس پر بھٹی چوری اور ڈکیتی کی بارتات میں بھٹا اسوشییشن کے ذریعہ تمام محتجاز لابر موڈ سے پرانا شجاہ آباد روڈ بلوک کر دیا گیا مطالبات کے حق میں نارے وازی صدر بھٹا اسوشیشن عمر فاروق خان کا کہنا ہے مطالبات پورے نہ ہوئے تو کچھ اہری چوک پر احتجاجی مظاہرہ کرے گے آرپیو بہاوت پور سادک علی دوگر کا رحیمی آرخان کا دورہ چیمبر آف کامرس انجوان تازران اور شہر کی ہم سخصیات سے ملاقات شہر میں امنوان کو برقرار رکھنے کے لیے موٹر سیکل سکوارڈ بڑھانے کا فیصلہ کچھا کے علاقے میں جائنٹ آپریشن جاری رکھنے پر بھی تفاق بجلی کتاروں کا دہنگ جمجال بھنتہ گرسو اور مطالبات کے تازران شہر میں قلیہ بن گیا وابال لٹک کتاروں سے لوگ خوف میں ممتر آسے ہی نہیں کامنٹوں کا ہم ستاروں کا مسئلہ جل حل کرنے کا مطالبہ یہاں پر دو تین واقعات بھی ہوئے ہیں وہ بچوں کو کرن وغیرہ لے یہ پانی پورے روڈ پر پانی کھڑا ہوتا ہے یہ ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا راستہ ادھر سے گزرنے کے لیے اس کے نیچے سے لوگ گزر کے جاتے ہیں تو یہ بہت خطرہ میپ کو چاہیے کہ اس کے خلاف یہ کاروائی کریں اور کہنا میں یہ تاروں وغیرہ کو انڈرگراؤنڈ کریں یہ تاری لٹکی ہوئی ہے اس میں اگر مارک کبھی کبھی بڑا ٹرک وغیرہ آج ہے وہ مشکلات سامنے ہیں نیجی خان کے قبائل علاقے ہنگلون کچھ میں آدمی جھوپنیوں کو راکھ کا دھیر بنا دیا پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہر سلمان محمد اکرام جائے وقعہ پر پہنچ گئے دی سی انور بریارتی ہیدارت پر متاثرین میں سیاخر و نوش تقسیم کی متاثرین کی ہر ممکن امتاد کی ایک رہاد کاسکاروں کے لیے خوشخبری ذریع یونیورسٹی ملکان کا متعیر سویابین کی مخلوط کاسکار کامیاب تجربات آفر محکم حماد کہتے ہیں آئندہ سال دونوں ورائٹیوں کی منظوری ہو جائے گی تیل دائرہ جناس کی مخلوط کاس سے کوکنگ آئل امپورٹ میں کمی ہو سکتی ہے دنوبی پنجاب میں کپاس کی خسل پر پیسچ کا حملہ پانی کی دمی اور موسمی صورتحال کے باعث درستہ سال کی نشط پر سفید مکھی اور جسٹ کے حملے میں ضافہ واہدین کی سفید مکھی کے حملے کی صورت میں کاسکاروں کو خات کا استعمال نہ کرنے کے ہدایے اور ملتان آرٹس کاؤنسل میں فیملی ڈراما چھوٹی امی بڑی امی کل پیش کیا جائے گا معاشرتی روئیوں پر مبنی ڈرامے کی رہرسل ڈریکٹر ڈراما ظاہر اقبال نے کہا کہ امید ہے شہری اس سستی تفریح سے اخلاقی سبق حاصل کریں گے